تو اگر آپ یہ سوچیں کہ ہمیں پتہ ہے یا آپ کو پتہ ہے تو پتہ ہونے والوں کو بھی پتہ ہوگا اس لیے مربانی کریں کہ مربانی یہ کریں کہ میں اگری بات یہ کر رہا تھا کہ آپ نے جب اپنے گولز لکھنے ہیں گولز کو کیا لکھیں وہ لکھیں جو اس سے الائن کر دیں کسی اس کے لیے اپلائے کر رہا ہوں تو میں لکھوں گا کہ بھائی میں نے بڑا اچھا یہ لگا ہے نہیں ہے میں بڑا ہو کر کیا کروں گا تو میرے الائن ہونے چاہیے گولز جہاں پہ میں اپلائے کر رہا ہوں اگر میں کچھ سرفیس مائنگ کی اس میں اپلائے کر رہا ہوں تو میں لکھوں گا جی میں امیس سرفیس مائنگ میں کرنا چاہتا ہوں مثال بطور میں اگر لکھوں گا اور میں ایون ٹیٹیں بھی دیکھ لیں گا میں کہوں گا دوہزار پچیس تک آپ کے پاس ہی امیس کروں گا سرفیس مائنگ میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد دوہزار پچیس سے لے کر دوہزار اٹھائیس تک میرا ارادہ یہ ہے کہ میں واپس پاکستان ہوں گا اور ریکو ڈک پروجیکٹ کی اوپر اب میں بتا رہا ہوں کون سے پہ میرا ارادہ ہے اوپن پیڑ مائن پہ تین سال کام پہ پھر میں کہوں گا کہ پھر میں اپ ویسے بات کروں کہ پھر میں دوہزار اٹھائیس سے دوہزار تیس تک واپس آپ کے پاس تشریف لاؤں گا یا کہیں اور پیجڈی کروں گا کس میں سرفیس مائنگ میں اور اس کے بعد میرا ارادہ یہ ہے کہ میں ریو ٹینٹو ایک امریکن کمپنی ہے اس کے اندر جاگ کروں گا فلانی کوئیری کے پر اب دیکھیں بڑے ہی کیا ہیں سپیسیفک ہیں اب تو کئی لوگ یہ کہتے ہیں سر اس طرح اگر نہ ہوا تو پھر میں کیا کروں گا تو انہوں نے اس طرح آپ تے لکھ کے دے رہے کہ اگر تیرا نو ہے ریو ٹینٹو تو وہ تنو آگے پھاڑ رہا ہے بھئی آپ ارادہ ظاہر سکتا ہے میں آپ سے کونکی جی یار ہیدر آج ملاقات ہوگی کیا نام ہے عیشہ کے ٹائم میں آپ سے ملاقات کرنے ارادہ ظاہر کر دیا پتہ چلے میں آسکر دے ٹائم فہت ہو گیا اے عیشہ دے ٹائم میں نو کہہ رہے ہے کبر چاہ گے اے کیا لو میں نے کیا سی ہے مجھے عیشہ کا ٹائم دیا یہ یہ کیا بات ہو آؤ ٹائم کیوں دیتا ہے ایسا تھوڑی ہوگا بھائی ہو گیا بھٹھی ہے سب کو بتایا کہ لیکن جن کو آپ لکھ رہے ہیں ان کو بھی بتایا کہ یہ آپ کے ارادے ہیں پتہ چلے موٹیویشن لیٹر تیرا ان تک پہنچ ہے وہ پڑ رہے ہیں پیچھے تو وہ یہ ضرور یہ یہ تھوڑی کہیں گے یہ کیا بات ہو یار آپ نے تو خود کا لکھے ہی نہیں تھا تو یہ کوئی سٹامپ پیپر پر آپ لکھ کے نہیں دے رہے ہوتے کئی لوگ کہتے سر نہیں میں سپیسیفک نہیں لکھنا چاہتا وہ میں کر ہی نہ سکا تو پھر یار ہاتھ دو ہو گئی ہم جنرل لکھ لیتے ہیں تو یار جنرل مسئلہ یہ ہے کہ آپ جنرل نہیں لکھ سکتے نا آپ وہ پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ کلیر نہیں اپنے مائنڈ میں کہ اس نے کرنا کیا ہے جب ایسے سپیسیفک لکھو گئے ریو ٹنٹو میں جانا ہے کمپنی کا نام بھی دے دیا پھر آپ لکھ دو پھر ایک لانگ ٹرم گول بتا رہا ہوتا ہے چلو دوزار تیس پینتیس تک تو تم کہاں پہ ہو گئے ریو ٹنٹو میں بات کا کیا ہے تو آپ بتائیں آگے میرا گول لائف کا یہ گول ہے کہ میں تھوڑی جب ایکسپیرنس ہو جائے گا تو میں خود اپنی ایک سرکس مائنگ کیا کھولوں گا کمپنی کھولوں گا ایون ازا نام بھی رکھ دے جمیل تارک اسوسییٹس اینڈ سنز شادی پاہ میں شدید سنگل ہے مطلب آپ اپنی کمپنی کا نام بتا دیں آپ بتا دیں گے میں یہ کمپنی کھول لے گا کیا رکھتا ہوں اس کا فائدہ یہ سپیسیفک ہوتے جارہے اب آپ کہ ہوگے یہاں تک کہانی ختم ہو گئی اب آپ آگے لکھتے ہو اب آخری پیرہ میں آپ لکھتے ہو کہ بھئی آپ نے اوپر دیکھا میری اکیڈیمک ساری کس سے الائن ہے آپ سے میری ریسرچ ایکسپیرینس آپ سے الائن انٹرنشپ بھی آپ سے الائن ہے میرے کو کلیکلر ایکٹیوٹیز بھی آپ سے الائن ہے میرے فیوچر شورٹ ٹم گول بھی آپ سے الائن ہے لونگ ٹم بھی آپ سے الائن ہے تو میرے میں اور کیا آپ دیکھنا چاہ رہے رکھیں مجھے مجھے رکھیں یہ آخری پر رکھتے ہیں جو میں نے اوپر باتیں کی ہیں میں تو بلکل نگوٹھی میں ایسے نگینے کی طرف فٹ ہو رہا ہوں تو آپ مجھے کیوں نہیں رکھ رہے اور اگر کوئی اور بھی سوال ہے تو میرے سے یہ آخری پیرا گرافی اکیس میں آپ نے یہ ہی کہنا ہے ایک چیز جو آج کل لوگ اور مجھے ایک دو لوگ نے ایڈوائس کی ہے اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ یہ بھی لڑ بچوں سے کہیں وہ یہ ہے کہ آپ ایک پیرا گراف اور بھی ایڈ کرنے اور وہ پیرا گرافی ہوتا ہے کہ آپ کیسے ان کے لیے فائدہ من ثابت ہوں گے ایک پیرا گرافی آپ اس اب وہ ایک بچے سے میں نے کہا کہ بیٹا آپ لکھ لاؤ کہ آپ جا رہے ہو لیٹس اپ فرانس میں ہیں تو آپ ان کے لیے کیسے فائدہ من ثابت ہوں گے اگلے دن وہ آیا تو کچھ بھی نہیں لکھا ہو تو میں نے کہا یہ کہتا ہے سر میں کسی کو کیا فائدہ پہنچا ہوں مطلب میں ان کے لیے کیا فائدہ بہن پیش ہو جو آپ فرانس والوں کو جا کے پہنچا سکتے ہیں انہیں بھی ڈیڑھ دن لا کے ہی کہہ گئے ادھر سے پتہ چلتا ہے کہ آپ میں سے اکثر کا کوئی فائدہ ہے صحیح ہے اور یہ بات آپ کو خود بھی پتا ہے لیکن اصل میں آپ کا فائدہ ہے تو فائدہ آپ اس طرح کا لکھ سکتے ہیں کہ جب میں آپ جائیں گے وہاں پہ تو آپ نے بھی یہاں سے نولیج حاصل کی ہے ان کے پاس اس طرح کے ٹیزر تھوڑی ہے جو آپ کے پاس ہیں تو آپ کہیں جی میں نے یہاں سے نولیج حاصل کی ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ کیا کروں گا شیئر کروں گا جو میں نے ان کے پاس نہیں ہے پھر آپ کے کلچر لینگویج ہے آپ کے پاس وہ آپ ان کو سکھا سکتے ہیں اپنا کلچر میں سکھا سکتے ہیں اس سے بیوٹی میں کیا ہوگا اضافہ ہوگا جہاں پہ بھی ڈائیورس کلچر ہوتے ہیں وہ جگہ زیادہ کیا ہوتی ہے دینامک ہوتی ہے پھر جو میرے لائف ایکسپیرینسز ہیں ایک اور کنٹری کے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں پھر میں آپ کی کمیونٹی میں آپ کی کیا کر سکتا ہوں ہلپ کر سکتا ہوں میں اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں جیسے اول ڈاؤسز میں جا کے میں کام کر سکتا ہوں یہ ساکتا ہوں وقت سکتا ہوں یہ سکتا ہوں کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں اب پستہ مطلب پھر میں ایک ایک اعزمپل ہے جو آپ کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں یہ پرسے ستپرن ہے میں اپنا تارف ہو رہا ہے I also found these interesting and performed really nicely and completed my matriculation with 89% marks in 2015 from Flana school after that I went to Punjab College of Science Punjab Pakistan here I opted FSE Pre-Engineering as my intermediate course I admire technical and scientific information that is why I started taking engineering classes here and earned an intermediate degree اتنے مارک سے ساتھ meanwhile during intermediate studies I came to know that if you want to pursue your bachelor career in engineering university engineering and technology should be your first preference so I appeared in entry test I got selected and I went into BS planning engineer I mean this can be your starting paragraph if it's a personal statement ایک example statement of purpose میں بھی بات وہ ہی ہے کہ میں ویسے agree نہیں کرتا کہ آپ straight start کریں long term goals کے ساتھ statement of purpose میں عمومن کیا ہوتا ہے میرا یہ ہے کہ آپ اسی طرح رکھیں پہلے اپنا بتا دیں آپ کس پروگرام میں جانا چاہ رہے ہیں پھر اپنی academic info بتائیں اپنے بیس میں کیا کیا ہے کون سے سبجیکس پسند ہیں پھر اپنی research experience بتائیں پھر اپنا کوئی بھی non academic work ہے وہ بتائیں پھر اپنے goals بتائیں اور آخر میں conclude کرتے ہیں statement of purpose میں بھی یہ ہی ہے لیکن storytelling نہیں ہے اب دیکھیں statement of purpose جب کوئی لکھے گا تو وہ اس طرح سے ہوگی i chose mining engineering اب پچھلے میں آپ نے دیکھا تھا تھوڑی سی کیا تھی story story type یہ story type نہیں i chose mining engineering as my academic and professional choice because یہ اب statement of purpose ہے because while my undergraduate یا motivation letter جیسے کہتے ہیں have provided me with necessary exposure to the field of mining i have gained extensive knowledge of a relative few areas however i have found an area that to my understanding is suitable to my abilities اب یہ دیکھیں یہ اس میں کوئی story نہیں ہے it's like official language so میرا یہ ہے کہ آپ نا ایک loose language میں لکھ لیں جو official بھی تھوڑی سی story وہ کوئی motivation letter مانگ دیکھ دو statement of purpose مانگ دیکھ دو جو بھی ان تینوں میں سے جو بھی مانگے آپ دے رہے unless کہ آپ کو سوال آئیں اور سوال بھی جو آنے اس کے انصر اس میں موجود ہیں motivation letter پہ بھی وہی بات ہے کہ پہلا پہلا پہلے ہی بتایا ہوئے کہ آپ نے لکھنا ہے کہ کس پروریم میں پلائے کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں دوسرا پیرگراف اپنے اکیڈیمک کیا اکیڈیمک دوسرا پیرگراف اکیڈیمک میں آپ نے کیا کیا ہو ہے تیسرا ریسرچ کا چوتھا کس کا نون ایکس اور پانچ ہوا اپنے گو جو سل اور چھٹا کنگلو جی ایڈس ایڈیویر 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 کور لیٹر کے بھی ضرورت ہی نہیں آپ کو ضرورت نہیں پڑھتی چاہ ہوتا ہے تو اب پیٹرن کیا ہے یعنی انٹروڈکشن میں آپ نے جب لکھنا ہے تو پہلا بتا تو اپلائے میں کس میں کر رہا ہوں مس civil میں کر رہا ہوں کس میں کر رہے ہوں کیونکہ یہ فکلٹی کو پہجے جاتا ہے تو ہر فکلٹی الگ الگ اپنے کمرے میں بھائٹ کے پڑ رہی ہے تو لکھے ہی نہیں ہوتے میں اپلائے کے سوستے کر رہے ہیں اس لئے بڑا امپورٹن ہے کہ پہلے پرگرام میں لکھیں کہ میں اپلائے کروں پھر اکیڈیمک بیکگراؤنڈ ہے جس کے اندر میں نے لکھا ہے آپ اپنی qualification لکھیں cgpa لکھیں award مل اکیڈیمک gold medal مل ادھر لکھیں پھر relevant courses لکھنے جب اکیڈیمک کے اندر courses لکھیں تو ساتھ اپنے online courses اگر کیا تو اسی اکیڈیمک کے اندر تو یعنی اس کو آپ کیسے کر سکتے آپ کہیں جی میں دو اکیڈیمک یہ سبجیک پڑے ہیں جو آپ سے related ہے اور ساتھ ہی آپ کہیں کہ میں ان کاموں میں اتنا انٹرسٹیٹ ہوں کہ میں ایک fluid course کیا لیا ہو online لیتا ہے یہ show کر رہا ہے کہ آپ صرف باتیں نہیں کر رہے بلکہ آپ کے پاس proof ہیں دکھانے کے لئے اس لئے میں آپ سے بار پر request کرتا رہا ہوں کہ online courses free ہیں آپ ان میں داخلہ لیں جس area میں آپ آگے ms phd کرنا چاہتے اس area میں آپ لے لیں تاکہ آپ جب اپنی application دیں تو support ریسرچ experience کے اندر جیسے میں نے یہاں پہ لکھا ہے یہ بچے آگے مجھ سے پوچھیں ہمارے پاس کچھ ہے نہیں کیا لکھ کے پاس ہے اور کچھ کا ہی ہوتا ہے کہ سر میرے پاس اتنا کچھ زیادہ لکھا ہوگا تو بڑا بنے گا نہیں بھائی دو صفحوں سے اوپر اگر statement of purpose ہو تو پڑھتا بھی نہیں ہے اور اگر تم اپنے project لکھتے رہو گے research والے تو goal کون لکھے گا اس کی جگہ بھی چھوڑنی ہے ایک شکر کروی جگہ بھی چھوڑنی ہیں ثابت کرو کہ میرے اندر work کرنے team work کی ability ہے ایک اور چیز جو research experience میں آپ لکھیں یہ gold ہے اور ہمیشہ وہ لوگ پسند کرتے ہیں کہ کوئی problem آیا اور آپ نے اس کو solve کیا they really like it because that's what they want research میں آتی problems ہیں لیکن اگر آپ کے پاس کوئی example ہے کہ یہ problem آیا تھا اور اس کو میں نے ایسے solve کیا تو وہ بہترین ہو جائے شورٹ لکھیں دو تین لائنوں میں کوئی آپ کو problem آیا آپ نے solve کیا جمیل تاری بتائیں کوئی یہ جمیل تاری کہہ رہے ہیں کہ میں experiment کر رہا تھا تو آگ لگ گئی یہ نہیں بتایا بیٹری اوپن کر رہے تھے تو آگ لگ گئی تھی یہ یہ کہہ رہے ہیں پرسائج کے طور ٹھیک ہے پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جب اینورڈ کھولا بیٹری کا نکال آس کو آگ لگ گئی تو غور کرنے پہ چلا کہ آگ اس لیے لگ تھی کہ و اوکسوڈائز ہو جاتا ہے تو اس کا اینور نے رکھا کہ انسولیشن یہ نہیں اتارتے تھے یا اس کو کسی ایئر ٹائٹ چیز میں رکھتے تھے تھا کہ اس کو آگ نہ لگے اس چیز بی بی بہتر اگزیمپل ہو سکتی ہیں کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس الیکٹرو چیزیں ملیں رسائج کے اندر وہ بندے چاہیے جو چیزیں اپنی بہت تیار کرتے ہیں تو اس طرح کی جب آپ اپنی رسائج کی اگزیمپل دیں گے تو یہ جو میں پیرا گراف لکھا موٹیویشن لیٹر میں ادھر اپنے اپنے آپ کو سیل کرنے تو ایک اپنے اپنے بھی اپنے آپ سیل نہ کر پائے یہ مسئل دینی بزر تو یہ رسائج ایکسپیرینس کے بارے میں تھا پھر میں آپ سکھا اپنا ایک الگ پیراگراب بنائیں جس میں آپ اپنی انٹرنشپ کوئی ٹریننگ ہے کوئی انڈسٹریل پروجیک کی ہیں وہ آپ ادھر منشن کر اور پھر پھر ایک اور چیز جو میں ایک اور اگر آپ پیراگراف ایڈ کرنا چاہے آپ دیکھ لیں دو سفر میں سارے پیراگراف ایڈ کرنے ہیں اس لیے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ لکھیں میں سمجھتا ہوں سٹیٹمنٹ اور پرپس لکھلو سارے پیراگراف وہ لمبی ہو جاتی ہے پہلا ڈراف لکھو گے پکی بات لمبا ہوگا اس میں گھبرانی کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ لمبا ہی ہوگا پہلی دو لکھ رہے ہو تو آپ ساری چیزیں لکھتے آرہے ہو لیٹس چار صفحوں پر چلا گیا ہے اب آپ دوبارہ اس کو ایک دن چھوڑ جیسے جیسے پیج کم ہوتے جائیں گے نکالنا کیا ہوتا جائے گا چیزوں کو کافی مشکل نہیں مشکل ہو جاتا ہے وہ بندہ کہتے ہیں یہ تو بہت ضروری ہے یہ بھی بہت ضروری ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی اپنے کلیگ کو پڑھوالیں یا کوئی آپ کا سپروائزر ہے اس کو پڑھوالیں کے سارے یہ میں دھائی صفحے تک تو لے آیا ہوں لیکن یہ دو صفحے نہیں ہو رہے تو آپ بتا دیں تو جب ایک تیسری نظر یہ آپ پہ دو دیکھتی ہے وہ اور عینل سے دیکھتی وہ کہے گا یہ ضروری ہے نکالنا تو اس طرح موڈیویشن لیٹر آخرگار دو صفحوں پہ آئی جاتا ہے تو اب اس کے اندر کہنے کی بات یہ ہے کہ اس کو یہ نہ سمجھیں یہ بھی ضروری ہے کیونکہ کئی بچے سمجھتے ہیں کہ میں بیٹھوں گا اور گا لکھا جائے گا ایسا نہیں ہے میں پہلے ڈرافٹ کی بات کر رہا ہوں کہ پہلا ڈرافٹ آپ ہو سکتے ہیں دو گھنٹے میں بیٹھ کے لکھ لیں لکھا جائے گا لیکن پھر اس کو ریفائن کرنے تو میرے سے کوئی پوچھے میں یہ سمجھتا ہوں موڈیویشن لیٹر لکھنے میں ریوائز کرنے میں ہفتہ ایک لگ جائے مورڈ لیس سی وی میں سی وی کبھی کہوں گا کم از کم تین چار دن کا کام کیوں آپ ایک دبا بناتے ہو اس میں سو چیزیں ہوتی ہیں کسی کو دکھاتے ہو پھر اس کو امپروو کرتے ہو تو جب تک آپ نے دو تین چار بندوں کو دکھانا لیں اور وہ آپ کو پریکٹ نہ کرنے اس کو مت بھیجیں تو یہ بھی ایک پروجیکٹ ہے پورا سٹیٹن و پرپس لکھنا نہیں ٹائم اتنا نہیں لیتا ٹائم دو گھنٹے لے گئے اس کے پاس ہو سکتا ہے اگلے دن آدھا گھنٹہ لگے لیکن دن لگتے ہیں میرا مطلب ہی ہے یہ نہیں ہے کہ صبح ہفتے کو سموار کی صبح بیٹھو گے اور اتوار کی شام کو یہ ختم ہوگا ایسا نہیں ہے but it takes time I hope you understand that it's a process اس process کے اندر کئی لوگ بائیو سو جاتے ہیں یہ میں ان کے لئے بات بتا رہا ہوں کہ صرف اکیلے آپ نہیں ہیں بائی جن سب کو بہت ٹائم لگتا ہے اور اس میں patience چاہیے ایک اور جو میں paragraph میں سمجھتا ہوں add کرنا چاہیے وہ ہے کہ جو آپ نے کوئی self learning کو بہت پسند کیا جاتا ہے research کے اندر self learning کو بہت پسند کیا جاتا ہے اس لئے اگر آپ نے خود کوئی software سیکھا ہے خود کوئی computer language سیکھئے کوئی freelance work کیا ہے اس کا ایک الگ سے پیار اگر آپ بنائیں چھوٹا سا بنا لیں چار پانچ چھوٹے سے اس کا کیا نام ہے یار ایک student کھڑا ہوگا دیکھنا ہوں یہ میرے دروازے کے سامنے اس کے ذریعے لیں کاشف نام ہے شاید ایک یا دو اچھا اس کے بعد یہ اس پہ بات ہوگی future goals پہ میں پہلی بات کر چکا ہوں اور پھر sum up کرنے آپ نے اور آپ نے کہہ دینا ان ساری وجہوں کی وجہ سے جو avoid کرنی ہیں چیزیں میں پھر دیتا ہوں آپ کو questions کے لیے statement of purpose کے اندر وہ یہ ہے کہ جرنلائز باتیں نہیں کرنی جیسا کہ آپ پہلی example میں دیکھیں لکھا ہے i want to pursue a master's degree in robotics to learn how to design and develop state of the art robotic systems to be applied across disciplines such as manufacturing orthotics and space exploration اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس نے لکھائیں جی میں نے master's degree in robotics میں کرنی ہے اور میں کام کن میں کرنا چاہتا ہوں manufacturing میں بھی orthotics میں بھی اور space exploration میں بھی want to learn how to design کونسی ریبورٹس aerial that are lighter faster and more energy efficient کس فیلڈ کے اندر as life saving tool first responders کے لیے میں بنانا چاہتا ہوں بڑا specific ہے جو اس سے پچھلا تھا وہ space میں بھی جانا چاہتا تھا وہ manufacturing میں بھی تھا وہ orthotics میں بھی تھا اور اس کو یہ بندہ بہت specific ہے جو میں پیچھے بھی بات کر رہا تھا آپ جب اپنے goals لکھیں specific ہونے چاہیے کوئی example دے رہے ہیں specific نہیں آپ لکھ دیتے ہیں i'm a good team worker i'm a good learner self learner i'm a good i'm a good فلان چلال example کوئی بھی یہ بات پہلی کر چکا ہوں کہ pre college achievements ہیں وہ آپ کی achievements نہیں وہ آپ کے وہ ان کی اور ان کو بھرتی کرنا نہیں ہے وہ آپ میں دم نہیں تھا وہ ان میں دم تھا انہوں نے آپ کو آگے کیے اب آپ کا دھم جو تم نے چار سالیاں کیے وہ باتاؤ باتاؤ کیا کیے کوچھ بھی اچھا example of course statements جیسے اب آپ یہ لکھتے ہیں کہ جی جیسے ساری کلاسیں لکھ دینا جیسے اوپر لکھا ہے in my bachelor degree i learned the fundamentals of strength of mechanics thermodynamics fluid dynamics heat transfer metallurgy manufacturing آپ وہ کر رہے apply کس کے لئے robotics کے لئے تو بھائی my robotics journey began with the fundamentals i learned through c programming and control system process پوری degree میں سے کتنے course لکھے ہیں تو جو relevant ہوں گے جدر تو apply کر رہے ہیں اور یہ کوئی long resume نہیں ہے اس لئے بات یہ ہو رہی ہے کہ resume long resume یا cv سے مراد ہی ہوتے اس کے اندرہ بھار چیز لکھ سکتے resume بھی آپ جب بنانے ہے تو وہ اپنے relevant بنانے ڈالیں 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 جو بھی irrelevant چیزیں نہ ڈالیں اور sequential order میں ڈالیں ایک پروجیک کیا تھا 2019 میں اس کو پہلے لکھیں 2020 ویس 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 اگلے بندے کو سمجھ میں آئے کہ آپ کا story کیا اور اگر کوئی چیز relevant نہیں یہ بھی اچھا سوال ایک بار بار سوال ہوتا ہے کہ میرے پاس کوئی experience ہے ہی نہیں مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے وہ mechanical کا تھا اور اس نے جا کے internship کر لی کسی bank کے اندر ٹھیک ہے تو وہ تو کہے گا سر اس internship میں کچھ نہیں سیکھا لیٹس وہ ادھر کیا کر رہا تھا لوگوں کو کیش دے رہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں جی میں بینک گیا وہاں پر کسٹمرز لائنوں میں لگے ہوتے تھے مثال کے طور پہ تو بتمیزی کرتے تھے میں وہاں سے patience سیکھ ہے اور patience research کے لیے بڑا ضروری اس لیے میں بلکل آپ کے کیا ہوں مطابق آپ نے بات نکال نہیں ہے کوئی نے کوئی skill ایسی ہوگی جو آپ کے ساتھ relate کرتی ہوگی اور یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کے future carrier کیا ہے میں نے بتا دیا ہے یہ بڑا ضروری آپ نے بتانا ہے اور ایک اور چیز جب آپ future goals لکھ رہے ہوتے ہو آپ کو پتا ہے کہ میں پڑھا ہوں اسی university سے brad pit کو جانتے آپ جانتے ہو تو ایسے تم نے کہا ہے جیسے کہ اب UC کے ساتھ dinner ہے آج تمہارا چلو تو brad pit اس کا تو لوگ universities اس چیز کو سیل کرتی جی انہیں جی اپنا پوسٹر بڑھنے انہیں انہیں ٹکنالوجی لہور تو یہ بھی لکھ دیتے ہیں جنیج جمشید جواد احمد یہ سارے کہاں سے پڑھے ہوئے اسی طرح آپ دیکھیں ایک ٹرینڈ ہوتا ہے سکول ہے لیکن یہ چھوٹے چھوٹے سکول ہے وہ بتاتے ہیں جی بین ادھر سے پڑی ہے تو جب ایک یونیوری آپ کو یا کوئی بندہ بہت بڑا بنا آدمی بنا تو ہمیں کیا ہو تو جو فیوچر گوز ہیں ان کے اندر ایسے فیوچر گوز لکھو کہ ان کو لگے گ یار یہ بہت بڑا آدمی بند اس کو رازم رکھ یہ بھی اس کو بن کر دیں اگر آپ کے کوئی سوال ہیں مجھ سے پوچھ نہیں آپ اس کو دیکھیں نا لنک کرنا ہے نا آپ اس کو یہ لکھیں کہ جی میں پہلے سے ہی سسٹینیبیلیڈی کی طرف جانا چاہتا ہوں سرکلر ایکانومی کی طرف جانا چاہتا ہوں اسی لیے میں نے اپنا پروجیکٹ کس میں کیا ری سیکلنگ کے اندر کیا اور اب میں مزید اس کے بارے میں کیا سیکھنا چاہ رہا ہوں سکلز تو بالکل میچ کرے گا you need to put those words جو اس پروجیم کے ہیں وہ اس میں ڈالنے پڑیں گے لیکن وہ ضروری نہیں ہے کوئی اگزیکٹ آپ کو ہم نے گولز کے اندر لکھنے ہی ہوتا ہے آخری پراغراف میں کہ میں مزید اس بارے میں آپ کیا کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کے لیے آپ کا پروجیم ہے میں نے اسی سے ملتا جلتا کام کیا ہے میں ایک بات سمجھ گئی ہوں جی جی کوئی اور کوشن ہے تو بتائیں ری سرس تو ویسے تو بیسیکلی ایک ری سرس پروجیکٹ ایک ہی بات ہے دیکھیں اگر تو پرپس کی میں بات کروں نا اس سے ریل میں بات کر لیتا ہوں اس سے ریلیمنٹ بات یہ ہے کہ آپ اپنے پروجیکٹ کو شو کر رہے ہیں اپنی ریسرچ کے طور پر رائٹ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریسرچ پتہ نہیں ہے ریسرچ کی کیا ڈیفنیشن مجھے نہیں پتا لیکن جو آپ بات کر رہے ہو نا اس کی مجھے ڈیفنیشن نہیں پتا لیکن جو میری سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی بات کہ ایک چیز ہے جو پبلش ہو سکتی ہے اور ایک پبلش نہیں ہو سکتی ان میں فرق مجھے جو نظر آتے ہو یہ ہوتا ہے کہ اگر تو آپ کسی کیا کام ریپیٹ کر رہے ہو یعنی پلٹ سے گولڈ کی پہلے بھی لوگوں نہیں کی ہوئی ہے تو میں بھی وہی کر رہا ہوں سر جب وہ چینجنگ آئے گی نا نویلیٹی آئے گی وہ تو چھپ جائے گا نا ایک پروجیکٹ کئی ایسے جیسے شیکنگ ٹیپل ہے میں ان سے کہوں گا کہ جاؤ شیکنگ ٹیلنگ پر اسپیرمنٹ کرو یہ ایک پروجیکٹ ہے اس کے اندر نوول بات کیا ہے کوئی نئی بات تو ہے نہیں وہ پروجیکٹ آپ کی آپ کی زبان میں وہ پروجیکٹ کلائے گا اور ریسرچ آپ کی زبان میں وہ کلائے گی جس کے اندر میں نے کوئی نئی چیز کی ہے وہ پبلش ہو سکے دونوں کو میں ایزا ریسرچ لکھ سکتا ہوں کیونکہ یہاں پہ میں لکھوں گا کہ میں نے اس سے یہ والی سکل کیا کیا ہے سیکھئے جی کوئی آخری دو سوال میرے سے پوچھ لیں زوم آلے بھی پوچھ سکتے ہیں سلام علیکل سر جی جی والنگ سلام علیکل سر آپ کی جو پریویس ریکارڈنگ ہے رگارنے ٹو سکولرشپ اور جو آپ نے گروپ مینشن کی ہے سکولرشپ ہنٹنگ ہم اس کو کیسے جو آئی کر رہتے ہیں سکولرشپ ہنٹنگ کا جو گروپ ہے یہ آپ کو یہ کہاں سے ملے یہ یہ لنک فیس بک سے ملا ہے جی جی سر فیس بک سے ملا ہے سکولرشپ ہنٹنگ کا آپ کیسے کر سکتے ہیں اس کا یہ ہے کہ میں آپ کو دیکھ سی اصل میں اس کا میں کام کرتا ہوں میں نا اپنی فیس بک پہ ہی اس سکولرشپ ہنٹنگ کا گروپ لنک شیئر کر دیتا ہوں اس لنک کے ذریعے آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں سر اور پریویس ریکارڈنگ جو آپ کی ڈی جو آپ کو سکولرشپ ہنٹنگ گروپ میں آ جائیں گے نا تو آپ کیا کرنے کے اس کی اندر پھر نا مان کر جیجے گا ہم جیجے سر میں سے کچھ سٹیٹمنٹ کے پرپس کے حوالے سے ایک مجیم سٹیٹمنٹ کے پرپس کے حوالے سے ایک ایڈمیشن پرائیٹیریہ میں لکھتا ہے رائٹہ سٹیٹمنٹ کے پورپس و دیمیتے ہیں ری سٹیٹنگ جو اور ریسرچ پرین تو اس طور پر اگر کچھ کے پرپس میں دیتے ہیں تو ہمارا اس کے اندر صرف ایک ہی پرائیمری اوبجیکٹیو ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنا جو ریسرچ کرنی ہے آگے جا کر لٹسے ماسٹرز میں یا اپنی گریجویٹ سٹیڈیز کے اندر اسی کے اوپر ہی فوکس کریں گے یا یہ باقی سارے بھی جو سٹیپس ہم نے ابھی تھوڑی در پہلے ڈسکس کیے تھے اکیڈیویٹ گولز کا کوکر ایکٹیویٹیز کا ان کو بھی اس کے اندر پھر لے کر آئیں گے میرا یہ ہے کہ اس کے اندر پھر یہ ہے کہ کیونکہ آپ کو دیکھنا ہے کیونکہ اکثر یونیسٹیز کی ریکارمنٹ ڈیفرینٹ ہوتی ہیں تو میں جس طرح آپ نے سوال بتایا اس اس کے اندر میں تو اس کے اندر انٹروڈکشن تو ڈال لیں پڑے گا نا کہ میں کہاں پہ اپلائی کر رہا ہوں نمبر ٹو میں اپنا کسی حد تک جو ہے ایک ایک بیک راؤنڈ ایک 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 پراغراف بناؤں گا وہ بھی شورٹ سا ہے اور کریکلر ایکٹیوٹیز کو میں نکال دوں گا اور صرف اپنا پھر ریسرچ پروپوزل کائنڈ آف وہ مانگ رہے ہیں اس لیے مجھے ریسرچ والا تو ڈالنا ہی ڈالنا ہی کہ میری پریویس سکلز یہ ہیں اور آگے میں یہ کرنے والا ہوں اس کائنڈ آف پروپوزل تھیں اور پھر اینڈ پہ گولز ڈال دوں گا یعنی آپ کہہ لیں کہ ریسرچ ایکسپیرینس گولز اور درمیان میں ریسرچ پلان باقی چیزوں کو سکپ کرنا پڑے گا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی یہاں پہ ہم اس کو انڈ کرتے ہیں بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا تاڑیم جاتے ہیں آخر میں بھائی سب کچھ کود ہی بتانا پڑتا ہے